بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ریسپیریٹری ڈیسارڈرز اس سے بہلے آپ نے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم پڑھا ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کے اندر جو ریسپیریٹری گیسیز ہیں وہ آپ نے پڑھے ریسپیریٹری گیسیز کیسے ہوتے ہیں کیسے اس کا کام ہوتا ہے اس کو کون سارا انجام دیتا ہے ریسپیریٹری پیکمنٹس ریسپیریٹری پیکمنٹس بھی آپ نے پڑھے اب جب پورا ریسپیریٹری سسٹم آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب اس ریسپیریٹری سسٹم میں کچھ انفلمیشنز آتے ہیں کچھ بیماریاں آتی ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کے مینلی دو پارٹس ہیں اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ اور لور ریسپیریٹری ٹریکٹ تو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کے اندر بھی کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں اور low respirator tract کے اندر بھی کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اب ہمارا topic ہے upper respirator کی پہلی بیماری جو ہے that are sinusitis sinusitis کیا چیز ہے sinusitis it is the inflammation in nasal sinuses nasal sinuses کے اندر inflammation کو sinusitis کہتے ہیں sinuses کیا ہوتے ہیں these are holes in skull between facial bones ہمارا جو سکل ہوتا ہے اس کل میں facial bones کے درمیان کچھ holes ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں sinuses ان sinuses کی تعداد ہوتی ہے four چار تعداد ہے چار میں سے دو جو ہیں that are inside cheek bones اس کو ہم maxillary sinuses بھی کہتے ہیں اور دو جو ہیں that are above the eyes جس کو ہم frontal sinuses کہتے ہیں ان دونوں sinuses کو line کیا ہوتا ہے ایک membrane میں جو کہ secrete کرتا ہے mucus کو لیکن اس mucus کے اندر anti-bodies ہوتے ہیں کس چیز کے لئے anti-bodies ہوتے ہیں for protection to respiratory tract respiratory tract کو protect کرنے کے لئے foreign particle سے آنے کے لئے جب ہم sinuses کی بات کرتے ہیں تو ہماری body میں ہمارے skull کے اندر چار sinuses ہوتے ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں کہ دو sinuses ہماری آنگ کے بالکل اوپر ہوتے ہیں اور دو sinuses ہمارے یہ cheek bones میں پائے جاتے ہیں تو ان چاروں sinuses کے اندر internal lining جو ہے وہ mucus سے line ہوئی ہوئی ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ mucus secrete کرتا ہے اور اس mucus کے اندر antibodies ہوتے ہیں آنے والے foreign particles کے خلاف وہاں پر antibodies پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری respiratory tract کو protection ملتی ہے لیکن اگر اس میں پھر بھی کوئی inflammation کاز ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ inflammation may be acute that symptoms last for two to eight weeks acute وہ ہوتا ہے جس کے علامات جو ہیں دو سے آٹھ ہفتوں تک جاری رہتے ہیں chronic بھی ہو سکتا ہے یہ inflammation جس کے symptoms اس دو سے آٹھ ہفتوں سے زیادہ بھی جو ہے زیادہ بھی پائے جاتے ہیں ہمارے اندر اگر ہم casis کی بات کرتے ہیں کہ sinusitis کی casis کیا ہیں وجہات کیا ہیں تو اس کے وجہات میں virus بھی ہے bacteria بھی ہے اس کے علاوہ dental infection اگر ہمارے دانتوں میں کہیں پہ درد ہوتا ہے تو اس dental infection کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے allergens dust یا pollen allergens وہ particles ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں allergy ہوتی ہے allergy کیا چیز ہے allergy کا مطلب ہوتا ہے abnormal response to a normal stimuli ایک normal stimuli کو abnormal response show کرنا that is known as allergy اور یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے اس چیز کا نام ہوتا ہے allergens کسی کو dust سے allergy ہو سکتی ہے کسی کو smell سے allergy ہو سکتی ہے کسی بھی چیز سے allergy ہو سکتی ہے تو ہر وہ چیز جس سے آپ allergy ہو اس کو کہتے ہیں allergens اور allergy کیا ہے abnormal response to abnormal stimuli تو sinus جو ہے allergy بھی ہو سکتی ہے کس چیز کی وجہ سے allergy ہو سکتی ہے dust کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس کی علاوہ کیا ہو سکتا ہے environmental agents بھی اس میں کچھ کام کرتے ہیں like dryness اگر ماحول میں خوشکی ہوتی ہے dry air hitting ماحول جو ہے ہمارا environment جو ہے وہ کیا خوشک ہوتا ہے اور ہوا گرم ہوتی ہے اس کے علاوہ air conditioning جب AC چل رہا ہوتا ہے تو AC میں بھی یہ مسئلہ پایا جا سکتا ہے جہاں تک ہم نے AC کی بات کی تو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گی جن کو AC سے allergy ہوتی ہے ان لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں جب AC چلتا ہے تو مجھے بھی یہ سائنسیز میں pain feel ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں allergens اب AC کیا ہے میرے لئے allergen ہے اور AC سے مجھے کیا ہے allergy ہے اس allergy کی وجہ سے مجھے جو sinusitis ہوتی ہے تو وہ sinusitis کیا ہوتی ہے acute ہوتی ہے جس کے symptoms دو سے آٹھ ہفتوں تک ہوتے ہیں یہ chronic نہیں ہوتا لیکن بارحال یہ problem ہوتی ہے اور allergical جو problem ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسی وقت arise ہوتی ہے جب آپ allergens کے سامنے آتے ہیں جب آپ allergens کو چھوڑ دیتے ہیں allergens سے avoid کرتے ہیں تب آپ وہ بیماری نہیں آتی اگر ہم symptoms آنکھیں سرخ نظر آتی ہیں ہماری آنکھوں میں خارش ہوتا ہے اور ہماری آنکھ آنسو ہمارے آنکھوں سے نکلتے رہتے ہیں اس کی علاوہ sneezing ہمیں sneezing بھی ہوتی ہے اب sneezing تو آپ جانتے ہی ہوں گے میں نے آپ کو میل کی سنیزنگ کیسے ہوتی ہے اور فیمل کی سنیزنگ کیسے ہوتی ہے تو سنیزنگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نیکسٹ ہے رنی نوز ناکھ بہتا رہتا ہے نیزل فلیوڈ انٹو فیرنگز ہمارے فیرنگز کے اندر جو نیزل فلیوڈ ہوتا ہے یعنی بہتا وہ ناکھ جو میٹیریل ہے وہ فیرنگز میں بھی جا سکتا ہے فیرنگز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دول ان نیچر ہوتا ہے اس کے لبہ اچی سور ٹروٹ ہمارے گلے میں بھی خارش ہوتی ہے ریسپی وائز ہماری آواز باری باری سی ہوتی ہے پس لائک نیزل ڈس چارج جب ہم ہماری ناکھ سے جو ہم گندگی نکالتے ہیں اس کو پس کہ دیں اس طرح کا نیزل ڈس چارج ہمیں بار بار ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کی سمیل نہیں آتی فیشیل پین فیس میں پین ہوتا ہے ہیڈک یا پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے آپ نے یہ سیمٹمز دیکھ لیے اب سیمٹمز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی سیمٹم جو ہے آپ کو ہو گیا ہو اور آپ اپنے ذہن میں یہ کنسیڈر کریں کہ آپ کو سینوسائیٹس ہے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کیونکہ سینوسائیٹس میں ہم نے کازیز پڑی ہے پہلے آپ نے کازیز کو دیکھنا سٹمک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہم نے کچھ صحیح نہیں کہا ہوتا اس کی وجہ سے بھی ہمیں ہیڈک ہو سکتا ہے یا ہمیں غصہ آ رہا ہے اس وجہ سے بھی ہیڈک ہو سکتی ہے ہماری نین پوری نہیں ہے اس وجہ سے بھی ہیڈک ہو سکتی ہے لہذا ایک سیمٹم کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سینوسائٹس ہے خدانہ خاض سینوسائٹس ہو بھی صحیح تو اس کا بھی علاج ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے اس کے لئے آپ یہاں پہ دیکھ لیں ٹریٹمنٹ آف سینوسائٹس اگر یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ہم اس کے لئے سولفہ ڈرگز یا انٹی بائیٹکس یہ ہے یہ یوز کر کے ہم اس بیکٹیریل کو مار کر اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا اگر بیکٹیریل کے علاوہ کوئی بھی اور ریزن ہو تو اس کے لئے ہم ڈی کنجیسٹنٹس جو کیا کرتا ہے جو کہ نیزل کی بندش کو کھولتا ہے تو اس کو ہم نیزل سپریز کی شکل میں یا نیزل ڈرابز کی شکل میں اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں سائنس اس کے لئے اس کے علاوہ نیبولیزیشن بھی ہم کر سکتے ہیں سٹیم انہیلیشن تو ریڈیوز انہیلیشن آف دیکھا پارٹیکل اور ایکسلریٹ ریکاوری اور ایکسلریٹ ریکاوری کو ایکسلریٹ کرتے ہیں نیبولیزیشن آپ نے ایک اس میں بھی پڑا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے اکثر سیلون میں ہوتا ہے جس سرا آج کل پہلے تو صرف لڑکیاں ہی میک اپ کرتے تھے اب تو میرے بھائی لڑکے بھی کرتے ہیں میک اپ تو جب آپ سیلون میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس ایک سٹیم ہوتا ہے ایک سٹیم مشین ہوتے پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے میں نے صرف دیکھا ہے بارال اس کا نام مجھ نہیں آتا نام آپ کو آتا ہوگا تو اس سٹیم مشین پہ وہ سر رکھتے ہیں تو نیچی جو گرم پانی ہوتا ہے اس کا سٹیم آپ کے چہرے پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سٹیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر اگر کوئی ڈسٹ پارٹیکلز یا کوئی بھی چیزیں ہیں تو وہ ذرا نرم نرم ہو جاتے ہیں پھر نکالنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اسی طرح کا سٹیم ہم لیتے ہیں اس وقت جب ہمیں سائنوسائیڈس ہوتا ہے تو یہ سٹیم کیا کرتا ہے ایک تو جو ہم فارن آرن آنے والے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی انہیلیشن کو ریڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ سائنسیز کی جو ریکاوری ہوتی ہے اس ریکاوری کو جو ہے سپیڈ اپ کرتا ہے ایکسلریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو سٹیم ہوتی ہے چونکہ وہ براہراز صرف نوز میں نہیں جاتی وہ براہراز ہمارے فیس پر بھی پڑتی ہے تو فیس پر پڑھنے کی وجہ سے جو ہمارے سائنسیز کے ریجن ہیں ان پر پڑھنے کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ بیماری ایلرژیکل ہے تو پھر ایلرژنس کو اوائیڈ کریں اگر آپ کو ایلرژی ہے سائنسیز کیلئے تو آپ ایلرژنس کو اوائیڈ کریں ایلرژنس کو اوائیڈ کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ جو سائنسیز سے آپ کا حل ہو جائے گا ایک چوٹا سا ڈائیگرام میں نے بنایا ہے وہ میں نے آپ کو گناہ ہوتا ہے تو ہم نے توڑا سا ملتا جلتا فیس بنایا ہے صرف آپ کو سائنسائٹس کے جو پوزیشنز ہیں وہ سمجھانے کے لئے اگر آپ میرے فیس پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سائنسائٹس ہیں دو میکزیلری جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ دو جو ہیں دیٹ آر فرنٹل اس کے بعد آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فرنٹل ہیں جو بلکل ماتے کے اوپر آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ فرنٹل سائنسیز ہیں اور یہ وہ چیکز کے اوپر پائے جانے والے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں دیٹ آر میکزیلری سائنسیز تو ڈیر سٹوڈنٹس آج آپ نے سائنسیز کے بارے میں پڑھا سائنوسائٹس کے بارے میں پڑھا اس کے کازیز اس کے سیمٹمز اس کا علاج تو پھر بھی اگر کوئی question ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ